شریر راہل گاندی جی بھارت جوڑو یاترہ نکالی ہوئی ہے انہوں نے اور آج وہ جمہو آئے ہیں جمہو کشمیر آئے ہیں اور جمہو کشمیر میں آنے سے پہلے گاندی پریوار کے چراغ نے لکھن برپار کیا ہے جمہو کشمیر کی جنتہ گاندی پریوار کے چراغ سے پوچھنا چاہتی ہے اگر ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے انیس سو ترپن کے اندر بینا پرمٹ لکھن پرپار نہ کیا ہوتا تو پھر وہ پرمٹ جو پرمٹ سسٹم کانگرس اور نیشن کانفرنس نے نہرو اور شیخ بدلہ نے مل کر جو جمہو کشمیر کے اندر پرمٹ سسٹم رکھا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر آنے کے لیے پرمٹ چاہیے پرمٹ کا مطلب ویزا چاہیے پاسپورٹ چاہیے اور اگر ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے شہادت نہ دی ہوتی تو آج گاندی پریوار کا چراغ پرمٹ لے کر لکھن پرپار کرتے تو انہیں پتا چلتا کہ بھارت ٹوٹا ہوا ہے کہ جڑا ہوا ہے جس بھارت کو نہرو اور گاندی نے مل کر توڑا یہاں جمہو کشمیر کے اندر تین سو ستر دے کر ایک سپیشل سٹیٹس دیا اس کے اوپر جمہو کشمیر کی جنتہ راہل گاندی سے پوچھنا چاہیے اس سپیشل سٹیٹس سے جمہو کشمیر میں آنتک وعد آیا الگاو وعد آیا پتھر وعدی آئی بھارتیے کتب واپس جاؤ کے نعرے لگے آرمی کے ہزاروں لوگ یہاں شہید ہوئے کشمیری ہندو جو ہے وہ کشمیر سے نکال دیا گیا جمہو کشمیر کی جنتہ راہل گاندی سے پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ جب پورا بھارت ایک ہوا تو جمہو کشمیر کے اندر تین سو ستر دہنے والی بات نہر جی کو کیا سجی جس سے جمہو کشمیر کا پوراں ویلے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہونے سے نہر جی نے روکا جمہو کشمیر کی جنتہ گاندی پریوار کے لال سے پوچھنا چاہتی ہے پاک آکوپائٹ جمہو کشمیر کس نے پیدا کیا مہاراجہ ہری سنگھ جی نے جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا وہ پورے کا پورا کیا پورے جمہو کشمیر کا کیا پھر کیا کارن ہوا کہ یونی لیٹرل سیرس فائر کیا نہروجی نے میرپور کوٹلی مجفر آباد پنچ کا ستر پرسنٹ ڈسٹرک کا حصہ وہ پاکستان کے نزائز قبضے میں ہے وہ کون جمہوار ہے اس کا راہولوگاندی کو اس کا جباب دینا پڑے ساتھیوں فاروق عبداللہ جنہوں نے کل یاترہ میں جو شامل ہوئے ہیں انہوں نے سات سال پہلے ایک بیان دیا تھا اس بیان میں انہوں نے بولا تھا انہوں نے کہا تھا پاک آکوپائٹ جمہو کشمیر پاک آکوپائٹ جمہو کشمیر پاکستان کا ہے بھارت کے باپ کا نہیں ہے راہول گاندی سے جمہو کشمیر پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ فاروق عبداللہ جی کے اس بیان کے ساتھ ہیں یا بیان کے ساتھ نہیں ہیں ساتھیوں آج میں ابھی دیکھ رہا تھا کنیہ کمار جو ہے انہوں وہ اس جاترہ کے ساتھ جڑے ہیں کنیہ کمار ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا وہ حصہ جس نے جو جینجیو کے اندر نعرے لگائے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے ساتھیوں راہول گاندی جی کو یہ بتانا پڑے گا کہ ان کی اس جاترہ کے ساتھ آج کنیہ کمار وہ چل رہے ہیں کیا وہ کنیہ کمار کے کنیہ کمار کے اس نعرے کے ساتھ کنیہ کمار کے اس بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اس کے اوپر جواب دینا ہوگا آج جب بھارت ایک ہو چکا ہے آج جب جمہ کشمیر کے اندر بیسٹ پاک ریفیوزز کو ستر سال کانگرس نے انصاف نہیں دیا ان کو انصاف مل چکا ہے ان کو سٹیزنشپ رائٹس مل چکے ہیں آج جب جمہ کشمیر کی بیٹیوں کو جو ان کے رائٹس ستر سال نہیں ملے وہ رائٹس ان کو مل چکے ہیں آج شادی دیش کے کسی حصے میں بھی شادی کرنے کے بعد وہ جمہ کشمیر کی سٹیزنشپ وہ لے سکتی ہیں آج جب بالمکی سماج گورکہ سماج کو ان کے رائٹس مل چکے ہیں آج جب گجر اور بکروال سماج کو ان کا رائٹس پولیٹیکل ریزرویشن مل چکی ہے تو آج کون سے بھارت جھوڑوں کی بات کر رہے ہیں راہل گاندی کو جباب دینا ہوگا ان کو یہ بولنا ہوگا بتانا ہوگا کہ بیسٹ پارک رفیوجیز کے ساتھ بے انصافی کیوں ہوئی گجر بکروال سماج کے ساتھ بے انصافی کیوں ہوئی پہاڑی قبیلے کے ساتھ بے انصافی کیوں ہوئی جمہ کشمیر کی بیٹیوں کے ساتھ بے انصافی کیوں ہوئی ساتھیو آج راہل گاندی جو کو بتانا پڑے گا کہ پینٹس اے جو ڈالا گیا پینٹس اے کے قارن ان لوگوں کے ساتھ جو زیتنی ہوئی اس کا جمعبار کون ہے راہل گاندی جی کو بتانا ہوگا کہ جب محبوبہ مفتی جو ان کے اس یادرہ کے ساتھ جڑ رہی ہے جو کہتی تھی کہ تین سو ستر اور پینتیسے ہٹنے کے بعد کشمیر کے اندر ترنگے کو کندہ دینے والا کوئی نہیں رہے گا اور آج وہی ترنگا وہ چھبیت جنوری کو لال چوک میں فیرانے جا رہے ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ یہ جو ترنگا وہ لال چوک کے اندر فیرا رہے ہیں وہ جب ان کی سرکار تھی ان کی پیساٹھ سال سرکار رہی تو لال چوک میں ترنگا کیوں نہیں فیرایا گیا آج وہ اگر کلی سانس میں کشمیر میں جمہو کشمیر میں بنا پرمٹ آ رہے ہیں ترنگا جو وہ فیرا رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ جب بھارت جو موڈی جی کا بھارت ہے یہ موڈی جی کے بھارت میں ہی سنبھو تھا ساتھیو وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پیو جے کے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات کی جائے جو پاکستان کانگرس کی سرکار کے دوران کشمیر مانتا تھا جو پاکستان کانگرس سرکار کے دوران کشمیر مانتا تھا وہ موڈی جی کے دور میں آٹا مانگ رہا ہے وہ کشمیر بھول گیا ہے آج وہ پاکستان موڈی جی سے آٹا مانگ رہا ہے یہ راول گاندی جی کو پتا ہونا چاہیے یہ موڈی جی کا بھارت ہے آج چوڑے ہوئے بھارت کو وہ توڑنے کا پریاس نہ کرے آج دیش پوچھتا ہے کہ انیس سو چراسی کے دنگوں کے اندر دلی کے اندر سکھ بھائیوں کے گلے میں ٹائر ڈال کر ان کو زندہ جلا دیا گیا وہ لوگ آج بھی کانگریس کے اندر ہے ان کو بتانا ہوگا کہ بھارت کے ٹکڑے کس نے کیے وہ کانگریس نے کیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیے راہل گاندی جی یاترہ کا دران بول رہے تھے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھار میں یہاں سے نکر رہا ہوں مجھے بھائی چارہ نظر آ رہا ہے میں جس طرف سے میری جاترہ آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سارے لوگ اکٹھے ہیں آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ بتائیں راہل گاندی جی کہ ان کے دور کے اندر آئے دن دنگے ہوتے تھے دیش کے اندر آج دیش کے اندر ستباونہ ہے آج دیش کے اندر کسی قسم کا کوئی بھائے نہیں ہے دیش کے اندر کوئی دنگا نہیں ہو رہا ہے 35 کروڑ لوگوں کی بات کرتے ہیں ساتھیوں اس لیے آپ کے مادیم سے گاندی پریوار کے چراغ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہر پرنسلی رول سٹیٹ کا ویلے پوراں روپ سے بھارت کے ساتھ ہوا تو یہ نہرو جی نے اپنے ہاتھ میں رکھے اس کا پورا پوراں ویلے کیوں نہیں کچھ لوگوں کا یہ سوال ہو چکا ہے کانگرس ختم ہو چکی ہے جمہو کشمیر سے کانگرس مقت جمہو کشمیر ہو چکا ہے اور مانیہ پردان منطری جی کا یہ جو کانگرس مقت بھارت کا جو ادگوش تھا وہ ادگوش ثابت ہونے والا ہے پچھلے دنوں ویدان سوا چناؤوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے اور جس جس پردیش سے راول گاندی جی گجرے اور اس اس پردیش کے اندر کانگرس کیم پھار ہو دیکھئے جو کل سیول سیزائیٹی کی ہماری ماتوں اور بہنوں نے جو وہاں پردیشن کیا ان کا بڑا سوال تھا جب آپ کی سرکار تھی تب بیٹیوں کو جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو انصاف کیوں نہیں ملا جمہو کشمیر کی کوئی بھی بیٹی جن کی شادی جمہو کشمیر سے باہر ہو جاتی تھی ان کو جمہو کشمیر کے رائٹ ختم ہو جاتے تھے اپنی ماتا پتا کی پرابٹی سے ان کے رائٹ ختم ہو جاتے تھے اور آج موڈی جی کی سرکار کے اندر مانی ہمیشہ جی کی سرکار کے اندر تین سو ستر اور پینتیسے ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر کی بیٹیوں کو جو ہے وہ انصاف ملا ہے انہوں نے جو سوال پوچھے ہیں بلکل ٹھیک پوچھے ہیں آج کنیہ کمار بھارت ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا جو دگوش جن نے کہا کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ان کے ساتھ جڑا ہے آج فارق الدلہ جنہوں نے کہا محبوبہ مفتی جو کہتی تھی کہ تین سو ستر اور پینتیسے ہٹنے کے بعد ترنگے کو کندہ دینے والا نہیں بچے گا وہ ان کے ساتھ جڑا ہے یہ جباب تو ان کو دینے